ایسا ہونے والا ہے اگر ہونے والا ہے تو ہمارا موقف کیا ہے ہمارا مقام کیا ہے کس کے دامن سے لپٹنے کی ضرورت ہے کس کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے کس سے نزدیک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس محشر کے دار و کیر میں ہم اپنے آپ کو مطمئن پائیں مطمئن پائیں بس گفتگو ختم ہو چکے وہ وقت آیا کہ ایک ایک جانے والا رہنے والے کو بلا کے کہتا تھا ادھر آؤ میں تو جا رہا ہوں مگر قبردار اس غریب کا دامن نہ چھوننا دیکھو دیکھو وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں دیکھو وہ ہورے چھاک رہی ہیں دیکھو وہ کا سر میں تموج ہے تم میری آنکھوں سے دیکھو تفصیل محشر شہداء کربلا دے رہے تھے تفصیل محشر وہ شہید دے رہے تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ استقبال کی تیاری کیا ہے عزیزانِ گرامی یہی وہ انزل ہے جہاں چند جملے میں آج یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ محرم کی دوسری تاریخ کو حسین ابن علی کربلا پہنچے حسین اپنے انجام سے واقف تھے اور حسین یہ جانتے تھے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے بہت مطمئن آئے بچوں کو لے کے آئے بہنوں کو لے کے آئے عزیزوں کو لے کے آئے شیر خار کو لے کے آئے بھانجوں کو لے کر آئے سب کو جگہ ان کی اپنی پتلا دی اہلِ نینوا کو بلا کے زمین کو خرید لیا کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ دوسروں کی زمین پہ دفن ہو گئے کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ کسی اور کی زمین تھی اس کو آباد کر دیا ساٹھ ہزار درہم پر زمین کربلا کو قدم کر خرید کے پھر ان کے حوالے کر دیا کہ لو یہ ہوا کرتا ہوں اس شرط پر کہ جب یہاں بستی بس جائے اور میری زیارت کرنے والے آئیں تو ذرا سا احتمام کرنا ان کو بتا دینا کہ یہ محمد کے نواسے کی قبر ہے ان کو بتا دینا کہ یہاں علی اکبر ہے یہاں عباس ہے یہاں انہوں محمد ہے اے بنیہ سادہ تم کوشش کرو کہ یہ قبریں بن جائیں زمین قرید لی دریا کے کنارے خیمیں نصب ہوئے تھے لیکن لشکر والوں نے کہا خیمیں ہٹا لو عباس بگو گئے اور بگو کے کہا کیا مجال ہے جو شیروں سے کوئی ترائی چھین لے مگر حسین نے بازو پہات رکھا کہ عباس حق کی مرضی یہی ہے کہ بچے پیاسے رہیں عباس خیموں کو ہٹا لو خیموں کو ہٹا لو بی بیاں حیران ہے خیمیں ہٹ گئے عباس نے خیمیں ہٹا لیے محرم کی چوتھی تاریخ سے لشکر پہ لشکر آنے لگا اور ایک ایک لشکر کی تفصیل علماء تاریخ نے دی شمر زل جوشن آیا چار ہزار کا لشکر تھا حرملا بن قاہلِ اسدی آیا چار ہزار تیرنداز ساتھ تھے سنان ابن انس آیا چار ہزار کا سردار تھا اور اسی طرح مرہ بن منقض آیا اس کے ساتھ تین ہزار سپاہی تھے عمر سادھ آیا لشکر کا سردار چھ ہزار کا لشکر لے کر جیسے جیسے لشکر آتا چھوٹے چھوٹے بچے دہل جاتے ماں سے پوچھتے کیا ہمارے باپ کا کوئی مددکار نہیں ہے کیا ہمارے ماموں کا کوئی مددکار نہیں ہے کیا ہمارے چچا کا کوئی مددکار نہیں ہے ماں سمجھاتیں یہ غرور کرنے والے متکبر گوگو دا آتے ہوئے آل رسول کے خیموں کے پاس سے نکلتے یہ بتلانے کے لیے کہ آج ہماری ہی حکومت کا دن ہے جناب زینب نے بھائی کو بلایا کہ بھائی بچے ڈر رہے ہیں بچے گھبرا رہے ہیں کیا آپ نے اپنے دوستوں کو خط نہیں لکھا ارے کوفے والوں کو تو خط لکھ دیجئے کہ تمہارے بلانے پہ آیا ہوں کوئی تو آئے مدد کے لیے حسین ابن علی نے خط لکھا پہلا قد حبیب ابن مظاہر کے نام تھا اور خط میں یہ لکھا کہ حسین فرزند رسول کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو یہ معلوم ہو کہ بچپن کے ساتھی ٹفلی کے رفیق محمد کا نواسہ نرغہ آدھا میں گرفتار ہے حبیب یہ وقت ہے اپنی جان فاطمہ کی جان سے عزیز نہ کرنا والسلام حسین ابن علی ابن عبید طالب خط گیا کوفے میں راوی بیان کرتا ہے کہ حبیب اپنے دفترقان پر موجود تھے کسی نے دقل بات کیا حبیب نے پوچھا کون ہے کہ میں قاسد حسین ہوں حبیب چھپ ہو گئے بیبی نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے کہ یقیناً آقا نے مدد کے لئے بلایا ہوگا حبیب اٹھے دروازہ کھولا خاسد نے قد دیا حبیب نے قد کو سر پر رکھا آقوں سے لگایا بوسا دیا چاک کیا عبارت کو پڑھ کر رونے لگے خاموش آکے بیٹھ گئے بیبی نے پوچھا کیا لکھا فاطمہ کے لال نے کہنے لگے یہی لکھا حبیب مدد کو آؤ کہا تمہارا کیا ارادہ ہے کہا کچھ نہیں مجھے تیرا قیال ہے کہ غربت میں تیرا کیا ہوگا گھبرا کے تہاں حبیب محمد کا نوازہ مدد کو بلائے اور تم میرا قیال کرو حبیب تم گھر میں بیٹھو میں مدد کے لئے چاہتی ہوں فاطمہ کے لال کے لئے حبیب نے کہا نہیں میں انتہان چاہتا تھا نوکر سے قاد لے جا گھوڑے کو دور شہر کے باہر میں ابھی آتا ہوں حبیب انتظام کر کے چلے شہر کے باہر آئے دیکھتے کیا ہے کہ خادم روتا جاتا ہے اور گھوڑے سے کہتا ہے اگر آقا کے آنے میں اب دیر ہو جائے تو میں جاؤں گا میرے مولا کی مدد کے لئے اور اس طرح سے حبیب کی سواری نمودار ہوئی حبیب پہنچے رکاب میں پاؤں رکھا پشتے زین پر بلند ہوئے خادم سے کہا جاؤں میں نے آغاد کر دیا خادم نے کہا میں تو اکیلے میرے مولا کے پاس جاؤں گا حبیب نے داد دی تعریف کی اس کو بھی ساتھ لے لیا یہاں حسین ابن علی محرم کی نوی تاریخ کو ایک ایک کو اسلح جنگ تقسیم کر رہے تھے کسی کو تلوار انعید کی کسی کو نیزہ عطا کیا کسی کے سپرد خنجر کیا اور اس کے بعد چھپ ہو گئے آگ لوگوں نے کہا آقا کچھ اور اسلح جنگ باقی رہ گئے ہیں فرمایا میرے بچپن کا ساتھی آ رہا ہے میرے پفلی کا رفیق آ رہا ہے تم کو معلوم ہے حبیب کون ہے حبیب وہ ہے کہ آج تک حسین کے روزے کے اندر جس کی قبر ہے حبیب وہ ہے کہ آج تک حسین کے روزے کا دربان آج تک حبیب اسی روزے کے اندر آقا کی غلامی کا فرض انجام دے رہے ہیں وہ حبیب جن کا بچپن اس طرح سے گزرا کہ جب کبھی حسین چلتے بچپن میں تو حبیب بھی بچے تھے جلدی سے آگے بڑھتے آقا کے پاؤں کی مٹی لے کے آنکھوں سے لگا تھے لوگ کہتے بچے کہ دیوالہ ہو گیا ہے تو حبیب میرے ماتاپ نے یہی کہا ہے کہ محمد کا نواسہ چلے تو اس کے پاؤں کی مٹی کو آنکھوں میں لگا لیا کرنا عرصے میں کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی جو ہی گرد نمودار ہوئی حسین تعلیم کے لیے گھرے ہوئے اور آہستہ آہستہ چلے حسین کا چلنا تھا کہ عباس چلے علی اکبر چلے آنہ محمد چلے قاسم ابن حسن چلے دور سے حبیب ابن مظاہر نے دیکھا کہ محمد کا نواسہ چلے گھوئے پہ گر پڑے اور پاؤں پہ گر کے کہا پاتمہ کے جانی ارے مجھے غلام کے لیے یہ قیام محمد کے لیے یہ میرے لیے استقبال کا انتظار آخا نے سینے سے لگا لیا کہا بھی بہت دنوں کے بعد دیکھا بچپن کے ساتھی کو بہت دنوں کے بعد دیکھا حبیب میں خط نہیں لکھتا تم کو مگر میرے بچے یاد کر رہے تھے حبیب میں تم کو زہمت نہیں دیتا مگر فاطمہ کی نواسیاں یاد کریں ہاتھ میں ہاتھ دائے حبیب کا جب قیموں کے نزدیک پہنچے ایک مردبہ کنیز باہر آئے اور کنیز نے پوچھا حبیب آگے لوگوں نے کہا آگے کہ حبیب چکے دو فاطمہ کی دنڈین سلام گا اور ایز موقفہ اب بھی اگر محرخ چپ ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی مگر آیت کی تفسیر چونکہ لازم ہے یہ کہنا پڑے گا کہ نفس کی منزل پہ کون گیا ابنا کی منزل پہ کون آئے نساء کی منزل پہ کون بھی بھی آئیں اور کام کیا تھا ان کا توحید الہی پہ خدبہ دینا تھا نہیں مارے فتح الہی کے راج سمجھانے تھے نہیں کتنی سی بات سیغے کا جماعتے تھے آنا ہے تو سب آؤ سارے نفوس آئیں سارے ابنا آئیں سارے نساء آئیں مگر ہجری کی نو نو ہجری مگر انتہان کی منزل کتنی سخت ہوتی ہے ابنا میں دو نساء میں ایک انفت میں ایک پنجتان آئے مگر انتہان کی منزل کتنی سخت ہوتی ہے ابنا میں دو نساء میں ایک انفت میں ایک پنجتان آئے پنجتان آئے اور بتلایا کہ دیکھو یہ ہیں صادقین و تمت کلمت و رب کا صدق و حضنہ تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ ختم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حد تک ہم یہاں رکیں گے یہیں امتہانے سے قادل کربلا نے ہوا حسین کربلا پہنکے برہن نے بھائی سے کہا لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں آپ بھی اپنے احباب میں سے کسی کو بھلا لیجے پردند رسول نے قط لکھے من جملہ ان قطوط کے ایک قط حبیب ابن مظاہر کو لکھا قط حبیب ابن مظاہر کے پاس کوفے گیا حبیب اپنی بی بی کے ساتھ دستر خان پر تھے کسی نے دقل باپ کیا حبیب نے پوچھا منان اس نے کہا میں قاسد حسین ہوں حبیب اٹھے دروازے پہ گئے خط کو لیا بوسا دیا آنکھوں سے لگائے سر پر رکھا پڑھا خط کی عبارت یہ تھی بچپن کے ساتھ ہی حبیب ابن مظاہر کو یہ معلوم ہو کہ فاطمہ کا لال دشمنوں میں گھر گیا ہے حبیب کیا یہ بات کا امکان ہے کہ تم میری مدد کرو والسلام حسین ابن علی ابن حبی طالب اتنا پڑھنا تھا کہ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بی بی نے پوچھا کیا بات ہے کہا مولا نے مدد کے لئے بلایا ہے کہا کیا ارادہ ہے کہا مجھے تمہارا خیال ہے کہا حبیب تم نہ جاؤ میں جاؤں گی مدد کے لئے تم نہ جاؤ میں جاؤں گی مدد کے لئے حبیب نے کہا میں صرف امتحان چاہتا تھا میں صرف امتحان چاہتا تھا شہر پرا شعب ہو رہا تھا مسلم قتل کیا جا چکے تھے مسلم کے دس دن کے بعد میں سمی تمہار اسی کوفے میں قتل کر دیے گئے تھے اس لئے نوکر سے کہا دور سواری کو کھڑا کر تاکہ کسی کو پتا نہ چلے حبیب نے مظاہر گئے گھوڑے پر سوار ہوئے کربلا کی زمین پر اس وقت پہنچے جبکہ آقا مرتر کوفے کی طرف دے کہے تھے بچپن کا ساتھی نہیں آیا بچپن کا ساتھی نہیں آیا کیا ایسے میں کوفے کی طرف سے گارد نمائع ہوئی اور لوگوں نے کہا حبیب آگئے حبیب آگئے حسین ابن علی استقبال کے لئے چلے عباس گئے علی اکبر گئے قاسم گئے عون و محمد گئے حبیب کا استقبال کیا حبیب سواری سے گر پڑے کہا فاطمہ کے لار میں اور میرے لئے استقبال میں ادنا غلام ہوں اس گھر کا اللہ حبیب کو گلے سے لگایا حبیب کا ہاتھ کھامے ہوئے خیمے کے قریب آئے کہ ایک مرتبہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا ایک کنیز باہر آئی اور کنیز نے پکار کے کہا حبیب کو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی حبیب نے کیا 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 جواب مرگی دکھلائی اس کے لئے دو لفظ وہ یہ کہ زہر کی نماز کا وقت تھا ابو تمام سعیدہ بھی نماز کے لئے بے چین تھے حبیب نے مر کے کہا مولا یہ حسین ابن تمیم کہتا ہے کہ آپ کی نماز خبون نہیں ہے میں تو آپ کے نانا کے ساتھ نماز کروں گا یہ کہے کہ فاط نے حملہ کر دیا بخشک آدمیوں کو قتل کیا اس ضعیفی میں حسین سے ساد برز بنے ہیں حبیب اور اس کے بعد قتل کر دیئے گئے حسین ابن نمیم نے حبیب کے سر کو تاچ کے گھوڑے کی گردن سے باندھ لیا یہ چار جملے سننے کے قابل ہیں جب لشکر کوفے میں داخل ہوا اور جب سروں کی نمائی شروع ہوئی تو حبیب ابن مظاہر کا ایک کم سند بچہ جس کا نام قاسم تھا اس کی نظر باپ کے سر پہ پڑھا باپ کے سر پہ پڑھی ایک بطرہ گھبرا گیا ہر طرف مڑ کے دیکھا آوازی کوئی میرے قبیلے کا ہے کوئی میرے قبیلے کا ہے لوگوں نے کہا ہاں ہم ہیں اتنا سننا تھا کہ تنوار کو کھینچ کے اس نیدے والے پہ حملہ کر دیا نیدے کو کٹ کے باپ کا سر لے کے ایک مصباح کرتا ہوا چلا کہ جس کا وارے زندہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے اپنے عزیز کا سر کو لے کے جانے بات یہ ہے کہ دنیا دنیا اگر راستے سے کسی وہ ہٹانا چاہتی ہے تو اسی لیے ہٹانا چاہتی ہے اسی لیے ہٹانا چاہتی ہے کہ طاقت کا بیلنس رہے یہ ایک عزیز فکر ہے اور ایک بڑا عظیم مسئلہ ہے وقت کا دنیا طاقت کا بیلنس شہد اور ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ قوتوں کی تعریف الگ الگ ہے کہیں سنان و خنجر و شمشیر طاقت ہیں اور کہیں کسی سے تعلق خاطر کسی سے لگاؤ کسی کی محبت کسی کا نام کسی کا ورد کسی کا مسلسل ذہن میں رہنا کسی کے نام کا بار بار زبان پر آنا یہ بھی ایک طاقت ہے تو دنیا کبھی اس طاقت سے ہٹانی ہے کبھی اس طاقت سے ہٹانی ہے اور کسی تو ایسے موقع پر آپ کی قوت آپ کی طاقت آپ کا ایمان ہے آپ کی محبت ہے اور اسی ایمان و محبت کے میار پر حیاتِ طیبہ کو تولا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں تک اس کی حفاظت کریں گے اور اسی منزل پر اسی موقع پر اگر یہ سمجھا جائے کہ انسان کچھ گواں کر سیکھتا ہے کچھ نقصان اٹھا کر حاصل کرتا ہے کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد سبخ لیتا ہے تو غلط گفتگو نہیں ہے غلط گفتگو نہیں ہے وقت ہے وقت ہے کہ ہم اس سیانتِ ذات کی فکر کریں اور جانے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں تو اب کہیں آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ غم کی حفاظت ہم کر رہے ہیں کہیں آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ کسی کے غم کی ہم حفاظت کر رہے ہیں کسی کا غم ہماری حفاظت کر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کی محبت کی ہم حفاظت کر رہے ہیں کسی کی محبت ہماری حفاظت کر رہی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ناروں میں کسی کے نام کی ہم حفاظت کر رہے ہیں نہیں کسی کا نام ہماری حفاظت کر رہے ہیں بہرحال زمانے کے انقلابات سے نظر ہے حالات کی تلاحے ہم بڑے توقعات کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس فکر میں ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ فکر کہ جو دوسروں کی سیانتِ ذات کو متاثر کرے وہ فکر جو دوسروں کی بائزتِ ذات پر حملہ کرے وہ فکر کامیاب نہیں ہوتی انوکھی معرفت حجیب مطلع کہاو اور مطلع کے بعد شعر بھی حجیب ہے اور میرے صرف کو دیکھئے بہت دیر تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ موقع صرف کا کیا تھا مگر اچھا ہے آپ اپنے جذبات سے کام لیں انوکھی معرفت اندھوں کو حاصل ہوتی جاتی ہے انوکھی معرفت اندھوں کو حاصل ہوتی جاتی ہے حقیقت تھی جو کل تک آج باطل ہوتی جاتی ہے میرے دل میں لگا کر آگ آنکھیں سیکھنے والے میرے دل میں لگا کر آگ آنکھیں سیکھنے والے تیری چشم توجہ اور قاتل ہوتی جاتی ہے تو اس طرح سے اگر کوئی اپنی آنکھوں کو سیکھنا چاہتا ہے آگ لگا کر آنکھوں کو سیکھنا چاہتا ہے تو یہ چشم توجہ یہ چشم توجہ یقیناً قاتل ہے یقیناً قاتل ہے مگر شاعر ظاہر ہے کہ شعر کے دو مصروں میں یہ ساری باتیں کہاں بیان کر سکتا تھا مجھے یہ شعر پڑھ کے کہنا ہے کہ جس نے چشم توجہ کے ساتھ اس طرح سے ختل کی کوشش کی اور دل میں آگ لگا کر آنکھیں سیکھنے کی کوشش کی تو گویا اس نے خود اپنے آپ کو حق حیات سے محروم کر لیا میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں جو دوزروں کے حق حیات کو چھینتا ہے وہ خود اپنے آپ کو حق حیات سے محروم کر لیتا ہے لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَا دُنْيَا الْعَلْبَابِ قِسَاسْ مَنْ حَيَا دِي یا قرآن ہے قِسَاسْ مَنْ حَيَا دِي یا قرآن ہے تو پھر ایسی منزل پر ہم یہ جانتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ مسائد نہیں ہے مسائد نہیں ہے حوائیں سازگار نہیں ہے زمانہ ایسی موقع پر اگر آپ نے اپنے اقائد کی حفاظت نہیں کی اگر آپ نے اپنی امانت کو محفوظ نہیں کیا اور اگر آپ نے اگر اپنے پیغام کو آنے والی نسل تک نہیں بڑھا آیا تو ظاہر ہے کہ یہ تشم توجہ یقیناً قاتل ہو جائے قاتل ہو جائے لیکن اس چلسلے میں جو میں کہہ رہا تھا کہ شاعر اس کو دو مصروں میں عدا نہ کر سکا وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کوشش کی یہ کوشش کی کہ ہاں چلو چلو یہ تشم توجہ رہے تشم توجہ کی تعریف ہو گئی نا میں ایک لفظ کے لئے یہ شیئر میں نے پڑھے تھے تشم توجہ کی تعریف ہو گئی اگر کوئی کہے یہ تشم توجہ رہے تو آپ کے سیانت ذات کا تقاضہ یہ ہے کہ اس چشم توجہ کو جان کر اب دو صورتیں ہیں یا فرار یا قرار یا فرار یا قرار فرار بداہر حفاظت ہے فرار بداہر حفاظت ہے مگر بباطن قیامت تک کے لئے قرار حفاظت ہے قدم نہ ڈگیں پاؤں میں لغش نہ ہو اور پھر یہ جانتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ تیری تشم توجہ اور قاتل ہوتی جاتی ہے ہم اپنے آپ کو مبارک بات دیں کہ ہم اس قابل ہو گئے اس قابل ہو گئے کہ تشم توجہ ادھر ہو ادھر ہو اور یہی وہ منزل ہے یہی وہ منزل ہے کہ ابن عباس نے کہا نہ جائے مولا نہ جائے ابن عباس جان نہ سکے جان نہ سکے حیاتِ تیبہ رکھنے والے اس سردار کو کہ جو جان رہا تھا جو جان رہا تھا کہ موت کے موہ میں جانا تلواروں کے سامنے آنا لشکروں کا مقابلہ کرنا اور انتہائی بھیانک اور خوفناک احوال کو سازگار بنانا یہی مردانِ خدا کا کام ہے اور اس طرح سے کہ ابن عباس میرے نانا کہتے تھے اللہ نے چاہا کہ تجھ کو اپنی راہ میں قتیل دیکھے ابن عباس نے کہا آپ جائیں تو جائیں بچوں کو کیوں لے جائیں بہنوں کو کیوں لے جائیں کہا ابن عباس اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دربہ در ہوں آپ نے دیکھا کہ اس عظم کے ساتھ حسین چلے یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں قتل ہو جاؤں گا اور یہ دربہ در ہوں نہ ہوا سے ملک گیری ہے نہ فتوحات کی قاہل ہے مسلم کو الگ کیا ان کو رخصت کیا دوسری محرم کو زمین کربلا پہ سواری رکی اور قافلہ اترا چوتھی سے لشکر پہ لشکر آنے لگے اور بے اختیار جیسے جیسے یہ ہزاروں کا لشکر آتا گھبرا گھبرا کے بیبیاں بچیاں پوچھتیں کیا کوئی ہمارا مددگار آیا ہے کیا کوئی ہمارا ناصر آیا ہے اور یہی جواب ملتا کہ نہیں شہزادی یہ سب پرزند فاطمہ کے خون کے پیاسے جمع ہو رہے ہیں دیکھئے سیانتِ ذات حفاظتِ ذات حیاتِ طیبہ پہ گفتگو ہے اور پھر یہ آخری منزل کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لینا کہ ہاں تمہاری اگر یہ خوشی ہے کہ آنکھیں فیکتے ہو دل کو جلا کے تو آنکھیں فیکو مگر انجام بھی دیکھو انجام بھی دیکھو ایسے میں چوتھی محرم پانچویں محرم چھٹی محرم ساتویں محرم یہ تاریخیں گزئے ہیں اب لشکروں کی زیادتی ہوئی شمرِ ذل جوشن آیا چار ہزار کا لشکر تھا سنان ابن انس آیا چار ہزار کا لشکر تھا حرم اللہ بن کاہلِ اسدی آیا چار ہزار کا لشکر تھا خود عمرِ سعاد آیا سردارِ لشکر سات ہزار کا لشکر تھا شہزادی زینب نے کہا فضا بھائی کو بلالا حسین ابن علی قیمہ میں آئے تو کہا بھائی یہاں سے کوفہ دور نہیں ہے کوفے میں میرے بابا نے حکومت کی تھی کوفے والوں ہی نے ہم کو قط لکھا تھا انہی قط لکھنے والوں میں ایک قط حبیب ابن مظاہر کا بھی تھا بھائی اپنے دوستوں کو قط لکھو اور لکھو کہ ہماری مدد کے لئے آئے حسین ابن علی نے کہا بہن مقدرات عیزدی میں جو گزر چکا ہے وہی ہوگا مگر تمہاری بات کو ہم نہیں ٹالیں گے آقا نے کئی قطوط لکھے من جملہ ان کے ایک قط حبیب ابن مظاہر کو لکھا قاسد قط لے کر کوفے پہنچا زہر کا وقت تھا حبیب دفترکان پر تھے حبیب کی بی بی کھانے میں مظروف تھی کہ کسی نے آواز دی حبیب حبیب نے کہا من بالباپ کونے دروازے پر اس نے کہا باہر آؤ حبیب میں تمہارے امام کا قاسد ہوں بے اختیار حبیب کی زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ باہر آئے قاسد نے خط دیا حبیب نے خط کو لیا سر پر رکھا آنکھوں سے لگایا بوسا دیا خط کو چاہ کیا عبارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو سلام ہو حبیب تم میرے بچپن کے ساتھی ہو حبیب فرزند فاطمہ نرغہ آدھا میں گھر چکا ہے اگر تم سے ممکن ہو سکے حبیب تو میری مدد کو آؤ سلام آنکھوں سے آنسو جاری تھے گھر میں آئے حبیب کی بیبی نے کہا کیا لکھا کہا مدد کے لیے بلایا ہے حبیب کی بیبی نے کہا اچھا ارادہ ہے تو کہا مجھے تمہاری فکر ہے حبیب کی بیبی کھڑی ہو گئی اور کہا اچھا تو تم یہاں رہو میں جاؤں گی میرے امام کی مدد کے حبیب نے کہا میں تمہارا انتحان چاہتا تھا بچوں کو رخصت کیا گھر والوں کو رخصت کیا اور کہا تم جانتے ہو کیا ہوگا کہا میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں یہ گھر نہیں رہے گا میں جانتی ہوں ہم اسیر کر لیا جائیں گے میں جانتی ہوں کہ زمینیں چھین لی جائیں گی مگر حبیب پاطمہ کا لال گھرا ہوا ہے نرغہ آدم اگرمتار جلدی کرو حبیب جلدی کرو حبیب نے قادم کو حکم دیا کہ سواری تیار کی جائے قادم کو اشارہ کیا کہ سواری کو شہر کے باہر لے جایا جائے میں پیادہ پا وہاں تک آوں گا حبیب پیادہ پا جب شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ مسلپل وہ قادم مخاطب کر ہو کے گھوڑے پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے افتے باوفا اگر اب آقا کی آنے میں دیر ہو گئی تو میں تجھ پسوار ہو کے اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا ایزے میں حبیب آگئے اور حبیب نے آ کے کہا کہ تُو نے میری صحیح قدمت کی تُو نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا میں نے تجھ کو آزاد کیا یہ انعام لے یہ اکرام لے اب اپنے گھر کو جا وہ بے اخیار قدموں سے لپک کے رونا شروع کیا اس نے اور کہا کہ اب جبکہ جنت میں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے جاؤں میں یہاں نہیں رہوں گا میں ساتھ ساتھ چلوں گا حبیب چلے حبیب کا غلام چلا نمی محرم کی صباتی حسین اسلح جنگ تقسیم کر رہے تھے کہ عیدے میں کسی کی نظر پڑی کہ ایک قاس صلاح جنگ کو آپ نے ایک گوشت میں محفوظ کر دیا کسی نے کہا آقا وہ مجھے دے دیجئے کہا نہیں میرے بچپن کا ساتھ ہی آ رہا ہے ایک مرتبہ گرد سہرا اُڑی اور حسین ابن علی نے آواز عباس حبیب آیا حسین چلے عباس چلے علی اکبر چلے قاسم چلے استقبال کو سب کے زب چلے حبیب نے دیکھا میرا آقا استقبال کو آ رہا ہے حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے دے گرہ دیا دوڑ کے آقا کی قدمت میں آئے قدموں پر سر رکھے کا فاطبہ کے جانی کیا غلاموں کا استقبال کرو گے کیا غلاموں کا استقبال کرو گے نہیں مولا آپ کو زیب نہیں دیتا میں نے بچپن سے آپ کی خدمت کی ہے پرزندر حضور آپ کو معلوم ہے بچپن میں جب کبھی آپ چلتے تھے تو میں آپ کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو آنکھوں میں لگا تھا مولا میں بچپن کو نہیں بھولوں گا آقا حبیب کا ہاتھ ہاتھ میں لیے ہوئے قیمے کے قریب آئے ایک مرتبہ تیمے کا فردہ اچھ تھا کنید نے پکار کے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام گئے حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام گئے حبیب نے اپنے موں کو پیٹ لیا اور کہا اللہ آج یہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام گئے حیاتِ طیبہ کا یہ رکھ ہے حیاتِ طیبہ کا یہ رکھ ہے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اس بھوڑے کو ہم قتل کر دیں گے مگر نہیں اس بھوڑے نے اپنے آپ کو آستانِ حسینی میں فنا کر دیا ہو وَعَلَ الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّقْ بِسِنَا ایک تجھ پر سلام اور ان روحوں پر سلام جو تیرے آستانے پر تحلیل ہو گئی تھی حبیب آج بھی ہیں حبیب ہمیشہ رہیں گے حبیب ہمیشہ کے لیے رہ گئے حبیب وہیں ہے قریب ہی ہے روحے ہی میں ہے بہرحال حبیب شہید ہوئے اور جب لشکر کربلا سے چلا تو اس طرح سے ایک دشمن قبیلے کے سردار نے حبیب کا سر کٹ لیا اس کو بھی نیزے پر بلند کیا اور جب شہیدوں کے سر چلے تو حبیب کا سر بھی نیزے پر چلا جب کوپے کے بازار میں آئے اور تماشائی سب دیکھنے کو جمع ہوئے تو حبیب کا بچہ بھی آ گیا تھا وہ بھی راستے پر کھڑا ہوا تھا دیکھ پیار بیٹے کی نظر باپ کے سر میں پڑی اور نظر پر پہی اس نے اپنے دوستوں سے کہا ارے سنا ارے دیکھا یہ میرے باپ کا سر ہے نوجوانوں نے کہا ہم لا کر دے درتا کیا ہے اس لڑکے نے تلوار کھٹی لڑکوں نے اور تلواریں کھٹی حبیب کے قاقل کو ختل کیا بیٹے نے باپ کے سر کو لیا سینے پہ لگایا اور اکڑتا ہوا تلوار کے سائے میں چلا یہ کہتے ہوئے کہ جس کا وارث دیتا ہے اس کا سر پر آبے نہیں جاتا آئے عابدہ بیمار